بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نیہا ٹیم کرنے والا ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہاں جی تو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ موزیک کرنا سکھیں گے راسترز کو ٹھیک ہے موزیک ایک بہت انٹرسٹنگ ٹکنیک ہے جب آپ کے پاس مودن ون راسترز ہوں تو آپ انہیں سٹچ کیسے کر سکتے ہیں تو ہم وہ سٹچنگ ٹکنیک سیکھیں گے اور سٹچنگ ٹکنیک کو ہم اپنی فیڈ میں موزیک کرنا کہتے ہیں تو آگ مپ کے تھو ہم موزیک کیسے کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ وہی امیجز ہیں جس کا لیکچر میں آپ کو پہلے دے چکی ہوں جیو ریفرینسنگ کرنا ڈگری منٹ سیکنڈ والے لیکچر میں اور اس کے بعد اب ہم ان تمام راسترز کو جو چار راسترز یہاں پر آپ کے سامنے سکین پر شو ہو رہے ہیں جیو ریف کی ہوئے ان کو موزیک کریں گے تو موزیک کرنے کے لئے ہم موزیک ٹو نیو راستر ٹول یوز کریں گے کیونکہ یہ ٹول جو ہے ہمیں ایک آوٹپوٹ جو دیتا ہے وہ اس فارم میں دیتا ہے کہ آوٹپوٹ اس کی اس فارم میں آتی ہے کہ موزیک جو ہوتا ہے نا ایک جو نیو راستر ہمارا بننا ہوتا ہے ان چاروں سے وہ ایک نیو لیئر میں آتا ہے ٹھیک ہے نیو راسترڈ ایڈا سٹ کی فارم میں آتا ہے ایمپٹی راستر ایساٹ فارم میں سو اس لئے ہم لوگو ٹولیوز کریں گے نیو راستر موسیق نیو راستر ٹھیک 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 آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں ٹول باکس جو ہے وہ اوپن کرنا پڑنا ہے اپنا ٹول باکس میں جائیں گے ٹول باکس میں جانے کے لئے ہمارے پاس یہاں پر جو ہے وہ اسے چھوٹا کر لیتے ہیں یہاں ہمارے پاس آدھتا ہے ایک اچھو ٹولز آتے ہیں منہعفمن ٹولز تو ٹوٹا منہravنٹو Ruby کا اندر آپ یہاں پر دیکھیں گے راستر یہاں پر آپ کو راسٹرز می لے گا راسترز می موسیق ریاسٹر شیر زیت میں موسیق موسیق میں جانا سوڑی راستر ancestors جاناər راسترس جیسے آپ کو کیا ملے گا موسشیق تو ہم نے گیا میں نے آپ کو کونسا ٹول بتایا تھا میں نے بولتا موسیق تو نیو راستر تو ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں موزیک کو تو جیسے ہی ہم نے موزیک کو یہاں پر کلک کیا کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طرح کا جو ہے ونڈو پیر ہو جاتی ہے موزیک کی تو اب وہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے merge multiple existing roster data set into an existing roster data set تو ہم یہاں سے one by one اپنی راسترز کو جو ہے وہ ایڈ کروائیں گے اور یہاں پر یہ یاد رکھا کریں کہ جب بھی ہم یہاں پر کوئی بھی ٹول اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ان کی ترطیب کو فالو کرنا پڑتا ہے اگر تو ترطیب ہم آگے پیچھے کر جاتے ہیں special analysis کے جو سنس میں بھی یہی چیز اپلائی کی جاتی ہے کہ ترطیب جو ہے وہ سیٹ ہونی چاہیے آپ کی سو سیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد target سیٹ جو ہے وہ میں اتنی ایک لیئر یہاں تو چوز کر لیتی ہوں لیئر چوز کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے لیئر چوز کر لیا لیئر چوز کرنے کے بعد ہم یہاں پر نیچے دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے music music operator یہاں سے دیکھیں اس نے target لیئر کو automatically select کر لیا وہ جہاں پر اس کا جو path تھا وہ copy کر لیا music color map یہ ٹھیک ہے ignore background value ٹھیک ہے فائن اوکے اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اس اوکے پر click کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا result آتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے music start ہو گئی ہوئی ہے تو اب اس کے ہم output کا wait کرتے ہیں so جی یہاں دیکھیں آپ کو یہاں پر mosaic اور ساتھ میں ایک tick green tick لگا وہ نظر آجاتا ہے تو جب بھی آپ کوئی بھی tool apply کرتے ہیں تو یہ tick آنا لازمی ہوتا ہے جب بھی یہ tick نہ آئے cross آجاتا ہے red color میں تو آپ سمجھ جائے کریں آپ کی mosaic ٹھیک نہیں ہوئی so یہاں پر جو آپ کو اس کی نظر آرہی ہے آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس ایک یہ نیا راستر ہو گیا ہوئی ہے اور اس نئے راستر میں میرے پاس وہ جو میری چار images تھیں جن کو میں نے جیو ریفرنس کر کر آپ کے سامنے data کے طور پر display کیا ہوا تھا وہ show ہو گئی ہے تو اب یہ میرے پاس mosaic ہو چکی ہوئی ہے so آپ اسے دیکھ سکتے ہیں i hope کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی اور آپ کو mosaic کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ next میں ویڈیو ایک اور آپ کے لئے لے کر آؤں گی جس کے اندر ہم دوسری technique سے مزاکنگ کریں گے by using by creating or generating geo database ٹھیک ہے تو تب تک کے لئے اللہ حافظ میری ویڈیو کو thumbs up ضرور دیجئے گا comment ضرور کیجئے گا اور اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور first time میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل وہ سبسکرائب پر کیجئے گا اب نہ خیال رکھے گا اللہ حافظ